جہاں دوستو جب سے سلمان خان کی مووی رادے یور موسٹ وانٹڈ بھائی ریلیز ہوئی ہے تب سے ہی وہ لگتار ویوادوں میں بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس ویواد نے اور ذات تلتب پکڑ لیا جہاں سلمان خان کی طرف سے کی آرکے کے اوپر ایک مانہانی کا مقدمہ ٹھوکا گیا حالانکہ اس مقدمے کے بارے میں زیادہ زانکاری تو سامنے آئی نہیں ہے کیونکہ جو کمال آرکھان بتا رہے ہیں اس میں اسی اس پشتلوپ سے ان نے بتائی کہ رادے کے ڈیفیمیشن کے اوپر ان کے اوپر کیس نہیں ڈالا گیا ہے بلکہ اور بھی دوسری وجہ ہیں جن کو کی بنا کر ایک کیس بنایا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے کی آرکے چرزہ میں بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر لگتار ٹویٹ کرتے ہوئے وہ ایکٹرز پر نشانہ ساتھ رہے ہیں سوپرسٹار سلمان خان سے کی آرکے نے سیدھا پنگا لیا ہے اور انہیں کافی بھلا برا بھی کہا تھا سلمان خان نے کی آرکے پر مانہانی کا دعویٰ ٹھوک دیا تھا اس کے بعد بھی کی آرکے چپ نہیں ہوئے اور انہوں نے سلمان کو لے کر کافی کچھ کہہ دیا کی آرکے کہنا تھا کہ مانہانی کا دعویٰ اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے فلم رادے کو لے کر خراب سمیشہ دی سلمان کے سمرتن میں اترے میکا سنگھ نے کی آرکے کو کھری کھوٹی سنا دی تھی اور انہیں ناک سے گانے گانے والا سنگر بھی کہہ ڈالا تھا اتنا سب کہنے کے بعد بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی اور اب کی آرکے نے سپرسٹار شارک خان کا نام بھی اس معاملے میں گھزیٹ لیا ہے حالی میں کیے گئے ٹویٹ میں کی آرکے نے شارک خان کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ مان لیجئے میں نے کہا کہ شارک خان فراڈ ہے اور وہ چیریٹی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں وہ بڑھے دیکھتے ہیں وہ خراب آدمی ہیں وہ میرے اس فرضی بیان سے پریشان کیوں ہوں گے جبکہ کوئی میری سنتا ہی نہیں یا مجھ پر بھروسہ ہی نہیں کرتا کی آرکے نے آگے لکھا کہ اس لیے شارک خان پر رباویت ہوتے ہیں اور میرے خلاف کیس کرتے ہیں مطلب تین باتیں صحیح ہیں لوگ میری سنتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں دوسرا شارک خان واقعی کچھ غلط کر رہا ہے اس لیے چور کی داڑی میں تنکا ہے 24 گھنٹے میرے بارے میں سوچ رہا ہے یہ صرف ایک ادھارن ہے میں شارک کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں ایک یوزر نے کی آرکے کی پوش پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھ ٹھیک ویسے ہی لکھا جیسے کوئی انہیں گالی دیتا ہے تو وہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور اسے بلوک کر دیتے ہیں اس پر انہیں لکھا اچھا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ کوئی مجھے گالی دے تو اور میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا اگر آپ میں ہوشیاری ہے تو آپ کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی شبد ہی تلوار کا کام کرتے ہیں بتا دیں کہ کی آرکے کا انسار یہ معاملہ رات ہے کہ نیگٹیو سمکشاک ہونے کے بعد شروع ہوا تھا اور اسی وجہ سے سلمان نے ان کے اوپر مانہانی کا دعویٰ کیا تھا جبکہ سلمان خان کی لیگل ٹیم نے بیان جاری کرتے ہوئے اس پرشٹ کیا تھا کہ یہ کیس اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہیں سلمان کو بدنام کرنے اور انہیں برشٹ بتایا تھا اور ان کی سنس تھا بینگ ہیومن پر دھوکہ دڑی اور پیسوں کی ہیر فیر کاروب بھی لگایا تھا سلمان خان کا پکش لیتے ہوئے مکہ سنگ نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ سلمان بھائی نے اس کے خلاف کیس کرنے میں اتنا وقت کیوں لگایا اس جیسے گذہ کو جتنا جلدی ہو سکے سبق سیکھنا چاہیے وہ ہمیشہ وقتی کا ٹپنی کرتا ہے اور جھوکی گلت ہے سلمان خان اور مکہ سنگھ نے بحث بازی ہونے کے بعد کیارکے نے اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ لوگ کر دیا اب ان کے ٹویٹس صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو انہیں فالو کرتے ہیں فلحال اب اس ماملے میں کیارکے نے شارک خان کا نام بھی لے لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسے لے کر شارک بھی ان پر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں میرے سوڈیو فلحال اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت